اسلام علیکم دیئر سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میرے لیکچرز کو سمجھ رہے ہوں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے کومنٹس اور میسیجز کے ذریعے مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ کے کومنٹس میں جو مجھے میسیج ملے ہیں وہ کس طرح میں اپنے لیکچرز کو امپروف کر سکتا ہوں کس طرح آپ کو چیزیں بہتر انداز میں سمجھا سکتا ہوں تو آج ہم کہہ رہے ہیں اپنے لیسن نمبر سیون کلیور مرچو کی ایکسرسائز اور اس کا پارٹ بی پارٹ بی میں ہمیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ہیں فل ان دہ بلینکس ہم نے بلینکس میں یہ والے ورڈز لکھنے ہیں تو جو ورڈز ہم نے ابھی سیکھے تھے ان کے ہم نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے میننگز بھی سیکھے تھے اب ان ورڈز کو ہم نے ان بلینکس میں ڈالنا ہے اور ہم نے اس لیسن کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے جب ہم اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ کون سی لفظ جو ہے وہ ہم نے کون سی بلینک میں لکھنا ہے ہمیں سب سے اوپر دیا گیا ہے ایک باکس اور اس باکس میں دیئے گئے ہیں different words تو ہم سب سے پہلے اپنی پہلی بلینک کو ریڈ کریں گے اور اس بلینک میں ہم دیکھیں گے کہ باکس میں سے کون سا word آئے گا the children were dash so fast تو جو باکس ہمیں اوپر دیا گیا ہے اس باکس میں سے جو مناسب word اس میں آئے گا وہ ہوگا growing کہ بچے جو تھے وہ بڑی تیزی سے growth کر رہے تھے بڑی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے تو بچے اتنی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے the children were growing so fast دوسری بلینک ہے the youngest child gave his parents the utmost anxiety جو چھوٹا بچہ تھا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو بہت زیادہ پریشانی دی بہت زیادہ بیچینی دی اسی طرح ہماری third blank ہے a great famine spread across the land spread کا مطلب پھیل جانا spread across the land fourth blank ہے ہماری the poor wife wept and was very sorrowful کہ بیوی جو تھی وہ بڑی بہت روئی اور وہ بہت زیادہ sorrowful تھی sorrowful کا مطلب ہوتا ہے گمگین یا اداس fifth line ہے dash his brothers mirchu was not asleep تو اس blank میں کیا آئے گا اس میں آئے گا unlike کہ اپنے بھائیوں کے برقس اپنے بھائیوں کے خلاف mirchu جو تھا وہ جاگ رہا تھا he was in bed dash to be asleep وہ بیڈ میں تھا pretending to be asleep اور ہماری seventh line ہے the boys were so dash that they completely forgot about their hunger لڑکے اتنے زیادہ excited تھے کہ وہ اپنی بھوک کے بارے میں بھول گئے پھر ہم line 8 کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اوپر والے box میں سے کون سا لفظ اس کے اندر آئے گا the woodcutter dash to his wife تو woodcutter نے wife کو کیا کیا nodded to his wife nod کا مطلب ہے sir کا اشارہ کرنا line 9 میں مرچو 's brothers dash what he said مرچو کے بھائیوں کو doubt تھا they doubted what he said انہیں شک تھا اس کی بات پہ اور line 10 ہے woodcutter wife dash her boys and began to sob woodcutter کی بیوی نے کیا کیا اب تو box میں لفظ ہی ایک ہی رہ گیا ہے اور ویسے بھی وہ کیوں رونا شروع ہو گئی تھی she remembered her boys اپنے بیٹوں کو اس نے یاد کیا اور اس نے رونا شروع کر دیا تو dear students یہ blanks ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں اور ان کا answer ہم نے اس طرح سے کرنا